بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو آڈیو بکس چینل میں آپ کو حشام دید کہتے ہیں آج ہم اکبر نامہ کا آٹھمہ حصہ پڑھیں گے اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ذاتی طور پر آدم حان کو سبق سکھائے گا 27 اپریل 1561 کو وہ آگرے سے روانہ ہوا اس کے ساتھ منتھی بفراد پر مشتمل ایک گروہ بھی تھا اس نے اپنے دربار کے علا افسران کے علم میں لائے بغیر یہ اقدام اٹھایا تھا اکبر نے طفانی پیش قدمی کرتے ہوئے آدم حان کو جاد بوچا اکبر کی پیش قدمی اس قدر برقرفتاری کی حامل تھی کہ وہ برقرفتار پیغامبر بھی پیچھے رہ گئے جن کو ماہم نے اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ آدم حان کو اکبر کی اچانک آمد سے باہبر کر دیں آدم حان اچانک شہنشاہ کو اپنے سامنے پا کر بدحواس ہو گیا اس نے فوراں اہت عطاعت کا اظہار کیا اکبر نے جانبوج کا رس کی دیدہ دلیری کو نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا ماہم نے اپنے ہتاکار بیٹے کو تحفظ فرام کرنے کی حاطر ایک تقریب کا احتمام کیا اور اس تقریب میں آدم حان نے وہ تمام مالے غنیمت شہنشاہ کے روبرو پیش کر دیا جو اس جنگ میں اس کے ہاتھ لگا تھا سترہ مئی کو اکبر آگرے کے لیے روانہ ہوا ابھی اس نے اپنے سفر کی اپدائی منزل ہی تیہ کی تھی اور ابھی تک مالوہ کی حدود کے اندر ہی موجود تھا کہ آدم حان نے ماہم کے اس حملہ سے ساز باز کر کے جو کہ شاہی حرم کے نگران تھے ان دو حبصورت ہواتین کو حاصل کر لیا جو کہ شکست ہوردہ باز بہادر کے حرم سے متعلق تھی اور آدم حان دیگر مالے غنیمت کے ہمراہ انہیں اکبر کو پیش کر چکا تھا جب اس معاملے کی حبر اکبر تک پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں ہواتین کو تلاش کیا جائے ماہم کو یہ حطرہ تھا کہ یہ دونوں ہواتین اکبر سے آدم حان کی شکایت کریں گی لہٰذا ماہم نے ان دونوں ہواتین کو ہلاک کروا دیا اکبر مسلحتا ہموش رہا کچھ ماہ بعد آدم حان کو دار الحکومت واپس بلا لیا گیا اور پیر محمد کو مالوہ کا نگران مقرر کر دیا گیا علی قلی حان جون پور کا گورنر تھا اس کا معاملہ بھی آدم حان کے معاملے سے ملتا جلتا تھا بیرم حان کے زوال کے بعد افغانو نے مشرقی صوبوں میں عادل سور کے بیٹے کو حکومت کا عددار بنا دیا تھا اور وہ شیر حان کا لقب احتیار کرنے کے بعد جون پور کے لیے ایک خطرہ بنا ہوا تھا اس کی سرکوبی کے لیے علی قلی حان اور اس کے بائی بہادر حان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی علی قلی حان نے بھی مالک نیمت اکبر کے حوالے کرنے میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا تھا آدم حان سے فارغ ہونے کے بعد اکبر نے اپنی توجہ علی قلی حان کی طرف مبزول کروا لی تھی وہ سترہ جولائی پندرہ سو اکسٹھ کو آگرے سے روانہ ہوا اپنی روانگی کے بارے میں اس نے یہ مشہور کیا کہ وہ شکار کرنے کی گرسے جا رہا ہے لیکن انتہائی ہموشی اور رازداری کے ساتھ وہ مشرقی صوباجات کی طرف روانہ ہو گیا علی قلی حان نے اسی میں اپنی بہتری گردانی کے مالک نیمت اکبر کے حوالے کر دیا جائے اکبر نے فوری طور پر علی قلی حان کو معاف کر دیا اور جونپور کے گورنر کا عہدہ بدستور اس کے پاس رہنے دیا چنار اور مرتھا کی فتوحات پندرہ سو اکسٹھ کے احتتام پر اکبر نے حاجہ عبد الماجد آصف ہان کو یہ ذمہ داری سنپی کہ وہ چنار کا قلعہ فتح کرے اس قلعہ پر سرحاندان کے ایک فرد کا قبضہ تھا اس کا نام فتو تھا اپنے حلاف چڑھائی کی حبر سن کر فتو نے پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دیے اور اسے جب اکبر کے روبرو پیش کیا گیا تو اکبر اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا اور اسے امیر کے حتاب سے نوازا پندرہ سو بہسٹھ کے موسم بہار میں شرف الدین مرزا نے مرتھا کا قلعہ فتح کر لیا یہ قلعہ ریاست جودپور میں واقع تھا یہ قلعہ ایک راجبوت شہزادے کے قبضے میں تھا اور ایک معمولی مقابلے کے بعد شرف الدین مرزا نے اس قلعہ کو فتح کر لیا مالوہ میں مزید سرگرمیاں چند ہمسایہ سرداروں کی مدد اور تعاون کی بدولت بعض بہادر پیر محمد سے دوبارہ مالوہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا پیر محمد پسپائی احتیار کرنے کے دوران ایک ندی عبور کرتے ہوئے اپنے گوڑے سے ندی میں گر کر ہلاک ہو گیا تھا اکبر نے عبداللہ حان عزبق کو یہ زمانداری سومپی کہ وہ دوبارہ مالوہ فتح کرے عبداللہ حان عزبق کے مالوہ فتح کرنے کے بعد اکبر نے اس کو اس علاقے کا گورنر مقرر کر دیا بعض بہادر مالوہ کو ایک بار پھر حاصل کرنے میں ناکام ہوا اور چند برسوں کے بعد اکبر نے اسے اپنی ملازمت میں لینے کا اندیہ ظاہر کیا بعض بہادر نے یہ پیش کش قبول کر لی اور اکبر کی ملازمت احتیار کر لی ایک راجپوت شہزادی سے اکبر کی شادی فروری انیس سو باسٹھ میں اکبر نے اپنی پہلی راجپوت بیوی سے شادی کی وہ راجہ بہاری مل کی بیٹی تھی جو کچواہ قبیلے کا سربراہ تھا اور امبر کا حکمران تھا امبر اجمیر کے صوبے میں واقع تھا اس کہانی کی کڑیاں ہمایوں کی وفات سے منسلک تھی جب شہنشاہ ہمایوں کی وفات کی حبر حاجی ہان تک پہنچی تو اس نے نرنول کا معاصرہ کر لیا حاجی ہان مرہوم شیرشاہ سوری کا ایک گلام تھا ہمایوں نے نرنول کا علاقہ مجنو ہان کو جاگیر کے طور پر عطا کیا تھا مجنو ہان اور اس کے ساتھی شکست اور تباہی سے دچار ہو رہے تھے کہ بہاری مل نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مغل فوج کو پرامن اور بائزت طور پر ہتھیار ڈالنے کا موقع فرہام کیا تھا اس طرح ہان جان بچا کر اکبر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے بہاری مل کی بروقت معاونت کا ذکر بھی حسوسی طور پر شہنشاہ کے گوش گزار کیا اس کے بعد اکبر نے بہاری مل کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی جو اس وقت دلی میں منقد ہو رہا تھا ایک روز اکبر اپنی ماضی کی یاد تازہ کرتے ہوئے ایک مست ہاتھی پر سوار تھا جو کہ کئی ایک اطراف میں چکر لگا رہا تھا اس کے راستے میں آنے والے ناظرین جان بچانے کی گرسے ادھر ادھر باغ رہے تھے جب یہ مست ہاتھی راجپوتوں کی طرف بڑھا تو راجپوت انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ اسی مقام پر کھڑے رہے جس مقام پر وہ پہلے کھڑے تھے انہوں نے جان بچا کر ادھر ادھر باغنے کی بلکل کوشش نہ کی اکبر ان کی دیدہ دلیری اور بے ہوفی سے از حد متاثر ہوا جنوری پندرہ سو باسٹھ کو اکبر حاجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کی گرس سے اجمیر شریف روانہ ہوا اجمیر کے سفر کے دوران چکتے ہان جو کہ اکبر کے باعتماد درباریوں میں سے ایک درباری تھا اس نے اکبر کے گوشت گزار کیا کہ شریف الدین حسین مرزا مہورت کا حاکم انبر فتح کرنے کے حواب دیکھ رہا تھا اور بہاری مل کے ہاندان کو نیستو نعبود کرنے کا ہاں ہاں تھا اور یہ کہ بہاری مل ہوف و ہتر کے پیش نظر بہاریوں میں روح پوش ہو چکا تھا جب شاہی پینک کیمپ جے پور کے نزدیک سنگانیر کے مقام پر نصب تھا اس وقت چکتے ہان نے بہاری مل اور اس کے کئی ایک عزیز و اقارب کو ڈھونڈ کر اکبر کے روبرو پیش کر دیا اپنے آپ کو شرف الدین کے پنجوں سے محفوظ رکھنے اور اپنی پوزیشن مستحقم بنانے کی غرض سے بہاری مل نے اپنی لڑکی کی شادی اکبر کے ساتھ تیہ کرنے کا اندھیہ ظاہر کیا اکبر نے اس کی یہ تجویز منظور کر لی اس کے بعد اکبر نے اجمیر شریف کا سفر جاری رکھا جبکہ بہاری مل جل دس جل امبر پہنچ گیا اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اجمیر شریف سے واپسی پر شہنشاہ نے ایک روز کا قیام کیا اور بہاری مل کی لڑکی سے شادی کر لی یہی لڑکی ماں بعد سلیم کی ماں بنی اسے ولیہد سلیم کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا یہ شادی ایک حیران کن واقعہ تھا یہ پہلا موقع تھا کہ ایک راجپوت شہزادے نے اپنی لڑکی کی شادی ایک مسلمان حکمران سے کی تھی اور یہ پہلی راجپوت مسلمان شادی تھی جس کے لیے دلہن کو مشرف بے اسلام نہ کیا گیا تھا بھرکیف شہنشاہ نے وزاتے ہند ہندوں کی کئی ایک رسموں کو اپنا رکھا تھا اس امر کا ذکر ماں بعد پیش کیا جائے گا اکبر ذاتی طور پر بھی ہندویزم سے متاثر تھا اور ہندو میں شادیاں رچانے کی بدولت ہندویزم سے مزید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا انیس سالہ نوجوان شہنشاہ نے جس سرحہ راجپوتو کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اس سے یہ بات پایا تکمیل کو پہنچتی تھی کہ اس کے نوجوان کندوں پر ایک دانشمند سر موجود تھا بہاری مل کے بیٹے بھگوان داس اور اس کے لے پالک بیٹے کو فوری طور پر شاہی ملازمت میں لے لیا گیا اور اگلے روز جب شہنشاہ آگرے کے لیے روانہ ہوا تو وہ دونوں بھی اس کے ہمراہ آگرے کے لیے روانہ ہوئے تیرہ فروری پندرہ سو باسٹھ کو وہ دارل حکومت واپس مہنچ گئے انہوں نے تقریباً ایک سو پچاس میل کا سفر تین دن سے بھی کم مدت میں تیع کیا تھا اکبر کی ایک راجپوت شہزادی کے ساتھ پہلی شادی نے اس کے لیے اس قسم کے رشتے ناتے استوار کرنے کی راہ ہموار کر دی تھی کچواہ ہاندان کے ساتھ مہربان رویہ احتیار کیا گیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا گیا یہی وجہ تھی کہ کئی ایک راجپوت سردار شہنشاہ کے ساتھ شادی کے ذریعے الہاق و اتحاد کو قدر کی نکاح سے دیکھنے لگے تھے شہنشاہ کی ذات کے علاوہ ماہ بعد اس کے بیٹوں کے زمن میں بھی ایسی شادیاں منظر عام پر آئیں تھیں راجپوت یہ جان چکے تھے کہ اکبر ان کے علاقے ہتھیانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا اور نہ ہی ان کو ظلیل و رسوہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اب ان کو جو کچھ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ انہیں رسمی طور پر مغل شہنشاہ کو اپنا آقا تسلیم کرنا تھا راجہ بگوان داس پہلا ہندو تھا جس کو ماں بعد جنڈا اور نوبت عطا ہوئی اور راجہ مان سنگھ خفت ہزاری کے عدے تک جا پہنچا سات ہزار سپاہ اس کی کمان میں تھی شاہی ہاندان کے شہزادوں کے بعد وہ پہلا فرد تھا جو اس عالی ترین عہدے پر پہنچا افغان ہندوستان میں مغلو کی حکومت سے ناہش تھے وہ اکبر کے محالف ہی رہے لیکن اکبر کے لیے زیادہ ہترے کا بائد وسط ایشیا کے شرفہ اور عمرہ تھے جن میں اس کا ستیلہ بائی حاکم بھی شامل تھا شہنشاہ اپنے شیعہ عہدے داروں پر بھی نے حسار کر سکتا تھا لیکن اس کے اہم ترین اتحادی راجپورت ثابت ہوئے اور جب ایک مرتبہ اس جنگیو طبقے نے مغل شہنشاہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تب ہندو کے بقایا طبقے جو کے کثیر تعداد ریایہ پر مشتمل تھے خود بہت ہی اس طبقے کے نقشے قدم پر چلنے لگے اور اس سمر میں انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئی اکبر نے ڈاکہ ڈالنے اور اٹھ خسوٹ کرنے والے دہاتیوں کی ذاتی طور پر سرکوبے کی پندرہ سو باسٹ کے موسم بہار میں اکبر نے ایک ایسی مہیم سر انجام دی جو اس کی جرت اور بہادری کی ایک زندہ مثال تھی یہ مہیم اس کی اس ذہانت اور بادری کی ایک واضح مثال تھی جس جرت اور بہادری نے اسے تاریخ کا ایک عظیم فاتح بنایا تھا ایک روز اکبر آگرے سے پینتالیس میل دور واقعے ایک قصبے میں شکار کھیلنے میں مصروف تھا کہ ایک برہمن نے اس سے ملاقات کی اجازت چاہی اس برہمن کا نام ہاپا تھا شرف ملاقات حاصل ہونے کے بعد اس برہمن نے شہنشاہ کے حضور ایک شکایت پیش کی اس نے یہ شکایت پیش کی کہ آٹھ دہاتیوں کی آبادی آٹھ دہاتیوں کی آبادی پر مستمیل افراد لاکہ زنی اور لوٹ خسوٹ کی کاروائیوں میں مصروف تھے یہ گروہ آٹھ گرانا کہلاتا تھا اس گروہ نے برہمن کے بیٹے کو بھی ہلاک کر دیا تھا اور اس کا مال و اسباب لوٹ لیا تھا یہ گروہ اس علاقے کے لوگوں پر ایک دہشت بن کر چھایا ہوا تھا اور لوٹ مار ڈاکہ زنی اور قتل و غارب میں مصروف تھا اکبر اس گروہ کا قلعہ کمہ کرنا چاہتا تھا لہٰذا اگلے روز سورج دلو ہونے سے پیش تر ہی وہ اس گروہ کی جائے پناہ کی طرف روانہ ہو گیا یہ مجرم دہاتی پارونک نامی ایک دہات میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی پوزیشن مستحق کم کر لی اور اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لیا اکبر کے ہمراہ دو سو افراد تھے اور اتنی ہی تعداد میں ہاتھی بھی اس کے ہمراہ تھے اس کے محالفین کی تعداد چار ہزار تھی ان دہاتیوں نے کئی ایک مقامات پر آگ روشن کر رکھی تھی اور اس آگ کے ہوف کی وجہ سے اکبر کے آدمی واپس پلٹ آتے تھے تاہم اکبر نے بزاتے ہود اس مہیم کی کمانڈ سنبھالی گاؤں کے بل مقابل آگ کے شدت زیادہ تھی لہذا اکبر نے بستی سے پچھلی جانب کا راستہ اتیار کیا اور اپنی ہاتھی کو اس راہ پر ڈال دیا اور اس کی تنگوں تاریخ گلیوں میں اپنا سفر جاری رکھا اس نے دیکھا کہ مغل افسر مقبل ہان نے ایک چھت پر ایک دشمن کو قابو کر رکھا تھا اور کئی ایک دہاتی اپنے ساتھی کی مدد کے لیے اس چھت کی طرف بھاگ رہے تھے اکبر نے اپنا ہاتھی رکھا اور اپنے آدمیوں کو مقبل ہان کی مدد کے لیے روانہ کیا ان آدمیوں نے مقبل ہان کی حلاسی کروائی اس دوران اکبر کے ہاتھی کا اگلا پاؤں ایک گھڑے میں جا پڑا اور حجر ہان جو اکبر کے پیچھے ہاتھی پر سوار تھا جھٹکہ لگنے کی وجہ سے اپنے آقا کے اوپر آن گیرا اکبر نے ہاتھی کو قابو کرنے کی کوشش کی اور اس گھر کی طرف پیش قدمی شروع کی جس گھر میں دی ہاتھیوں نے پناہ لے رکھی تھی اس وقت اس کے ہمرا محس اس کا برادر نسبتی بھگوانداز اور ایک دوسرا راجپوت شہزادہ تھا ایک دشمن تلوار تانکر شہنشاہ پر حملہ آور ہوا اس کی تلوار کا وار اکبر کی ہاتھی کی سونڈ پر جا کر لگا اور بپھرے ہوئے ہاتھی نے اس دشمن کو پاؤں تلے کچل کر ہلاک کر ڈالا اس دوران اچانک ایک پندرہ سالہ لڑکے نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور اسے حکم دیا کہ لڑکے کو کابو کر لیا جائے جس گھر میں دی ہاتھیوں نے پناہ لے رکھی تھی اس گھر تک پہنچنے کے بعد اکبر نے دیکھا کہ اس کے کچھ آدمی اس گھر کے قریب کھڑے پریشانی کا شکار تھے اور سوچ رہے تھے کہ انہیں اب کیا کرنا چاہیے اکبر نے اپنا ہاتھی آگے بڑھایا اس دوران دشمن نے اکبر پر سات تیر برسائے لیکن اکبر محفوظ رہا اس دوران تین یا چار مزید ہاتھی بھی اس کاروائی میں شریک ہو گئے اور حملہ آور دی ہاتھیوں کی ایک کثیر تعداد کو ہلاک کر کے رکھ دیا مکان کی چھت دوڑ دی گئی اور اندر چھپے ہوئے دی ہاتھیوں پر تیروں کی بارش کی گئی اس مہم کے دوران تقریباً ایک ہزار دشمن ہلاکت کا شکار ہوئے اٹکہ ہان کا قتل اور آدم ہان کو سزائے موت اٹکہ ہان کو یہ شکوا تھا کہ ریاست کا بلند ترین اودہ مہم اناگا کے ہاندان کے ہاتھ لگ گیا تھا اس نے شہنشاہ سے درہاست کی کہ بیرم ہان کے بعد اسے وزیراعظم کے عہدے پر فائز کیا جانا چاہیے اور یہ بھی شکایت کی تھی کہ مہم اس کے حلاف اکبر کو غلط حبریں فراہم کر رہی تھی پندران مومبر پندرہ سو اکسٹھ کو اس کی درہاس منظور کر لی گئی اور اس سے وزارت عظمہ کے عہدے پر فائز کر دیا گیا منیم نے آدم ہان کو اٹکہ ہان کی نگرانی پر معمول کر دیا تھا سولہ مئی پندرہ سو باسٹھ کو آدم ہان اور اس کے ساتھی سازشیوں نے محل کے اس حال پر دعویٰ بول دیا جس میں حال میں اٹکہ ہان منیم ہان شہاب الدین اور دیگر امائیدین سلطنت کاروبار سلطنت چنانے میں مصروف تھے آدم ہان کا اشارہ پاتے ہی اس کے دو ساتھیوں نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اٹکہ ہان پر حملہ کر دیا اٹکہ ہان نے حال سے باہر دور لگا دی لیکن زہموں کتاب نہ لاتے ہوئے برامدے میں ہی جان بھاک ہو گیا اس کے بعد آدم ہان ہاتھ میں تلوار تھامے حرم کی طرف روانہ ہوا لیکن حرم کے نگران نے حرم کا دروازہ بند کر دیا اور اس طرح آدم حرم میں داہل ہونے سے کاثر رہا اکبر جو حرم کے اندر مہوے آرام تھا وہ شورو گل سن کر اٹھ کڑا ہوا اور حالات سے اگائی حاصل کرنے کی حاطر جائے وقوعہ پر جا پہنچا جہاں پر اٹکہ ہان کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کو جب واقعات کا علم ہوا تو غصے سے اس کی حالت غیر ہو گئی وہ آدم کے تاقب میں باغا اور جلد ہی آدم اس کے کابو میں آ گیا اس نے آدم کے اس اقدام پر لانتان کی آدم نے اکبر کے ہاتھ کابو کر لیے اور اس سے مطالبہ کرنے لگا کہ وہ اس واقعہ کی چانبین کروائے تھوڑی سی جدو جہد کے بعد اکبر آدم ہان کے گرف سے اپنے ہاتھ ہزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اس قوت کے ساتھ آدم ہان کے موں پر گھونسہ رسید کیا کہ آدم بے ہوش ہو کر نیچے گئے گیا اس کے بعد اس نے آدم کو چھت سے نیچے پھینکوا دیا پہلی مرتبہ چھت سے نیچے گرانے پر آدم ہلاکت کا شکار نہ ہوا تو اسے دوبارہ چھت سے نیچے گرائے گیا ماہم جو پہلے ہی بسترے علالت پر تھی اپنے بیٹے کی عبرتناک موت کی وجہ سے مزید بحال ہو گئی اور اس واقعہ کے چالیس روز بعد چل بسی اکبر کو اپنی ہاتھ ما کی موت کا بہت صدمہ ہوا اور اس نے کچھ دور تک اس کے جنازے کو کندہ بھی دیا منیم ہان اور شہاب الدین نے اٹکہ ہان کی ہلاکت کے بعد راہ فرار احتیار کر لی لیکن اکبر ذہین افراد کا قدردان تھا اکبر نے انہیں واپس آنے کی دعوت دی منیم ہان کو ایک مرتبہ پھر وزیراعظم کے عہدے پر فائز کیا گیا اور اس کو ہانے ہانا کا حطاب اس کو واپس کر دیا گیا یہ دونوں مرتے دم تک شہنشاہ کے وفادار رہے مملکت کا استحکام پندرہ سو باسٹھ تا پندرہ سو ہناسی اکبر نے اپنے آپ کو اب اس مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مزید محفوظ اور مضبوط بنائے گا اس مقصد کے لیے اسے کچھ چیلنجوں کا مقابلہ کرنا تھا اسے راج پتانہ کو مطی کرنا تھا اور وسطی ہندوستان میں گوندوانا جنوب مگری میں گجرات اور مشرق میں بنگال پر قلبہ حاصل کرنا تھا اکبر کے حلاف بغاوتیں شریف الدین حسین مرزا اور ابو المالی کی بغاوت شریف الدین کی ماں تمور کی اولاد میں سے تھی وہ اکبر کی حکومت کے پہلے برس کاشگر سے اکبر کے پاس پہنچا تھا اور اس کی ملازمت احتیار کر لی تھی اکبر نے اسے اجمیر اور نگور بطور جاگیر عطا کیے تھے اور اپنی ہمشیرہ کی شادی اس کے ساتھ کر دی تھی اکتوبر پندرہ سو باسٹھ کو شریف الدین نے اچانک اکبر کے دربار کو چھوڑا اور اپنی جاگیر کی طرف روانہ ہو گیا اپنی جاگیر پہنچنے کے بعد اس نے اکبر کے حلاف علم بغاوت بلان کر دیا ابو المالی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا وہ مکہ شریف سے واپس آ گیا تھا جبکہ اکبر نے اسے جلاوطن کر کے مکہ شریف بجوا دیا تھا ان کی بغاوت کو قابل ذکر تعاون حاصل نہ ہو سکا اور یہ بغاوت دم توڑ گئی ابو المالی نے قابل کا روح کیا اس کا حیال تھا کہ وہ وہاں سے حاکم کو اپنے ہمراہ لائے گا اور اس کو اکبر کے مقابلے میں مغلیہ تخت کا دعویہ دار بنا کر پیش کرے گا لیکن قابل پہنچنے کے بعد وہ اپنے لئے قابل کی حکومت حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا اس نے حاکم کی ماں کا اعتماد حاصل کر لیا حاکم کی ماں کا نام ماں چوچک بیگم تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی ابو المالی کے ساتھ کر دی اس کے بعد اس نے بیگم کو ہلاک کر ڈالا حاکم جو کہ ابھی بچہ تھا نے حفیہ طور پر بدہشان کی سلیمان سے مدد طلب کی سلیمان نے قابل پر چڑھائی کر دی ابو المالی کو شکست ہوئی اسے گرفتار کیا گیا اور اسے حاکم کے پاس روانہ کر دیا گیا حاکم نے اس کا گلہ گونٹ کر اسے مار ڈالا قابل پر مستقل طور پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی غرض سے سلیمان نے بدہشان روانہ ہونے سے قبل اپنی بیٹی کی شادی حاکم سے کر دی اور اپنے کئی ایک بدہشانی ساتھیوں کو قابل میں جگیریں اتا کر دی شریف الدین بھی گرفتار ہو چکا تھا اور اسے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اکبر نے اسے ہوف زدہ کرنے کے لیے ایک ہاتھی کے سامنے پھینک دیا اس ہاتھی کو تربیت دی گئی تھی کہ وہ اپنے شکار کو جان سے نہ مارے اس کے بعد اکبر نے اسے دور دراز کے علاقے بنگال میں قید کر دیا تاکہ وہ مزید کسی سازش کا مرتقب نہ ہو سکے پندرہ سو اسی تا پندرہ سو پچاسی کی بغاوت کے توران مشرقی صوبوں کے باغیوں نے اسے قید سے رہا کروا لیا اور اس کو اپنا برائینام سربراہ بنا لیا ماہ بعد ان باغیوں میں سے ایک نے اسے زہر دے کر ہلاک کر ڈالا عبداللہ حان عزبق کی بغاوت عبداللہ حان عزبق مالوہ کا گورنر تھا اس نے بھی اکبر کے حلاف علم بغاوت بلند کیا اکبر اسے سبق سکھانے کے لیے دو جولائی پندرہ سو چونسر کو آگری سے روانہ ہوا ان دنوں مونسون کا موسم تھا اور سفر دشوار گزار تھا اکبر کا ایک ہر اول دستہ گوالی آر کے باغ کے نزدیک عبداللہ سے بل مقابل ہوا عبداللہ نے یہ سوچ کر ان کا مقابلہ شروع کر دیا کہ یہ لوگ تعداد میں کم تھے اور سفر کے تھکے ماندے بھی تھے اس کا حیال تھا کہ وہ ان کو بہ آسانی شکست سے دوچار کر دے گا اس مقابلے کی حبر اکبر تک بھی جا پہنچی وہ جائے مقابلہ سے زیادہ دور نہ تھا اکبر جائے مقابلہ کی طرف روانہ ہوا ایک درباری نے اکبر کو مقابلے میں شرکت سے روکنا چاہا اکبر اس کی اس حرکت پر اس قدر ناراض ہوا کہ اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جب وہ لڑائی کے مقام کے نزدیک پہنچا تو منیم ہان اور ایک اور افسر نے اسے لڑائی میں کودنے سے باز رکھنے کی کوشش کی انہوں نے اکبر کے گوڑے کی باغیں قابو میں کر لی لیکن اکبر نے اپنے گوڑے کو ان کی گرفت سے ازاد کراتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا اکبر کے حملہ تین سو سے زیادہ سپائی نہ تھے جبکہ دشمن کے پاس ایک ہزار سے زیادہ سپائی تھے لیکن عبداللہ ناکام ہوا اور اس نے راہ فرار احتیار کر لی اس نے جون پور میں علی کلیہان کے ساتھ الہاق کر لیا اور وہیں پر موت سے ہمکنار ہو گیا دوستو اکبر نامہ کا آٹھویں حصہ یہاں پر ہتم ہوتا ہے نوے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ